بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوز آویز کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ کے لئے بہت زبردست بیف نیہاری کی ریسپی لے کے آئیوں عید کی اوپر بنانے کے لئے بکرہ عید پیس ٹائپ کی ڈشیز تو سب کو بہت پسند ہوتی ہیں یہ نیہاری مسالہ بنانے کے لئے میں نے بادیا کتائی لئی ہے براؤن الائچی جو ہماری کالی الائچی ہوتی ہے وہ لئی ہے جاویتری لئی ہے دار چینی کی دو سٹیکس لئی ہیں یہ پیپلی ہوتی ہے لونگ پیپر اس کو انگلیش میں کہتے ہیں وہ دو لئی ہیں لونگ ہے اس سے ہم جائفل کہتے ہیں جائفل پورے پیس کو توڑ کے تو اس کا یہ آدھا پیس لئی ہے سفیز زیرہ سونف کالا زیرہ کالا زیرہ ایک تیسپون ڈالیں گے یہ ہمارا دھنیا ہے جو کشک دھنیا ہوتا ہے یہ سارے مسالے لے کے تو ہمیں اس کو گرائنڈر کے اندر جو ہے نا وہ گرائنڈ کر لیں گے اور یہ جو ہمارے پاوڈرڈ مسالے ہیں یہ بعد میں اس میں شامل کریں گے اب ان سارے مسالوں کو ہم لوگ ایک بلینڈر میں ڈال کے تو اس کو جو ہے نا وہ گرائنڈ کر لیں گے یہ اس طرح کے پاوڈر فوم میں لے آئیں گے اب اس میں ہم لوگ کالی میچ ڈالیں گے آدھی تیسپون ٹاٹری چوتھائی چمع ڈالنی ہے کھٹائی دینے کے لئے لال مچ جو ہماری ریگولر لال مچ ہوتی ہے ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر کوئی زیادہ لائک کرتا تو زیادہ ڈال لیں تھوڑی پسند کرتا ہے تو تھوڑی ڈال لیں یہ ہے کشمیری لال مچ یہ بیسکلی ہوتی ہے نیہاری کو کلر دینے کے لئے اس کا بہت ہی پیارا سا ریڈ کلر آتا ہے جو کہ ہم لوگ اس ٹائپ کے اپنی جب ڈیشز میں ڈالتے ہیں تو وہ بہت ہی پیارا سا برائٹ سا ریڈ کلر اس کا آتا ہے نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں میں اس میں آدھا ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اب یہاں پہ میں نے فرائے کیا ہوا جو ہے نا وہ پیاز لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے پہلے آئل میں فرائے کر لیا تھا لیسر اور ادرک یہ تینوں چیزیں لے کے تو اس کا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو پیسٹ بنا لیا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ آئل ڈال لیں گے آئل ڈال کے تھوڑا سا جب یہ ہمارا گرم ہوا ہے تو جو پیسٹ ہم لوگ نے پیاز کا ادرک لیسن کا بنایا تھا اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے تقریبا پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم فرائے کریں گے اور اب اس میں ہم لوگ اپنا جو بیف ہے وہ ڈیڑھ کلو ڈال دیں گے اس کی جو ہے نا آپ چاہیں تو اس کی بڑی بوٹی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ نیہاری میں جو ہوتی ہے بڑی بوٹی اچھی لگتی ہے لیکن میری تو بوٹیاں جو تھی نا وہ نارمل سائز کی تھی وہ ہی میں نے ڈال لیں گے اب اس میں ہم لوگ نے جو اپنا مسالہ پیسٹ کے تیار کیا تھا نیہاری کا وہ شامل کر لیں گے اب جو ہے نا اس کو میٹ کو ہم لوگ نے زیادہ نہیں بھوننا صرف تین چار منٹ کے لیے بھوننا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم لوگ پانی ڈالیں گے پانی اس کے اندر جو ہے نا اس طرح یہ میں دو بول بھڑ کے ڈال لوں گی تقریبا ڈیڑھ لیٹر ڈیڑھ سے پونی دو لیٹر تک ہم لوگ اس کے اندر پانی ڈالیں گے کیونکہ ہم لوگ انہیں گوشت کو اچھی طرح سے گلانا ہوتا ہے جتنا زیادہ گوشت گلانا ہوگا اتنی ہی زیادہ مری جو ہے نا وہ نیہاری اچھی بنے گی اب جب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تو یہاں پر میں نے آدھا کپ گندم کاٹا لیا ہے اس کو ایک کپ یا آدھی کپ پانی میں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے نا ہم اس کا جو ہے وہ مکسچر سا بنا لیں گے اور یہ بھی ہم اپنی نیہاری والے جی اس مکسچر میں اس سالن میں ہم لوگ ڈال لیں گے اچھی طرح سے اسے کریں گے مکس اور اس کو اب ہم لوگ پکنے کے لیے چولے کے اوپر رکھ دیں گے اگر تو آپ پریشر ککر میں پکا رہے ہیں تو اس طرح پکا رہے ہیں نہیں تو اگر آپ اسے چولے پہ رکھیں اور پانی اس میں تقریبا دھائی تین لیٹر ڈال لیں اور آیستہ آیستہ اسے آپ چولے پہ پکنے دیں لیکن میں اسے پریشر ککر میں پکا رہی ہوں تو یہ ہے کہ میری یہ جلدی انشاءاللہ پک جائے گی اور پھر پانی بھی اس میں میں کمی ڈال رہی ہوں اب یہاں پہ جب اندر بوائل آ جائے گے تو اس کے اوپر یہ جو جھاگ آئی ہے نا اسے ہم اتار لیں گے آپ نے بھی اس طرح اس کو جھاگ کو اتار لیں نا جھاگ کو اتار کے تو پھر ہم لوگ اس پر پریشر لگا دیں گے تقریباً جو ہے ہم لوگوں نے اس سے بیس سے پچیس منٹ کے لیے پریشر لگانا تھا یہ اب میں نے پریشر اس کا کھول لی ہے اور ما شاء اللہ ہماری جو نیہاری یہ وہ زبردستی تیار ہو گئی ہے اس کو ہم چولے پر پکتا ہوا ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے سا سا یہاں پر ہم لوگ بنائیں گے اپنے نیہاری کی تری ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے لیے ہی ہے کشمیری لال مرچ اور ایک کا پوائل لیا ہے کشمیری لال مرچ جو ہوتی ہے میں نے آپ کو اس کی پہلی بھی خصوصیت بتائیے کہ یہ تیکھی بلکل بھی نہیں ہوتی اس لئے آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے کہ یہ کہیں تیکھی نہ ہو یہ صرف اور صرف ہوتی ہے ایک تو اس کا فلیور ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے دوسرے نمبر پر بسکلی یہ اس ٹائپ کی جو ہنڈیاں ہوتی ہیں سالنز ہوتے ہیں ان کو کلر دینے کے لیے ہوتی ہے دیگوں میں کیونکہ یہ دیگی لال مرچ بھی اس کو کہتے ہیں کشمیری لال مرچ بھی کہتے ہیں اور دیگی لال مرچ بھی اس کو ہم لوگوں نے آئل میں فرائے کر لینا ہے زیادہ آپ نے اس کو بلک نہیں کرنا بس ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے دری بھی ہماری تیار ہو گئی ہے ادرک لمبا لمبا سا کاٹ لیا ہے لیمون وہ بھی میں نے کاٹ کے تیار کر لیا ہے پدینہ اور دھنیا اس کو ہم باریک باریک کاٹ کے سائٹ میں رکھ لیں گے کیونکہ یہ نہاری کے لیے یہ سارا سامان جو ہوتا ہے یہ تو کمپلسری ہوتا ہے اس کے بغیر تو سمجھیں ہماری جو نہاری ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے جب تک یہ سارے جو ہیں انگریڈینٹس نہاری سائیڈ انگریڈینٹس نہاری میں ہم لوگ نہیں ڈالیں گے ہماری نہاری کا فلیور نہیں اچھا آئے گا اور یہاں پہ نہاری اچھی طرح سے ہماری جب پک چکی تھی میں نے اسے سرونگ بول میں ڈالا ہے اور یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میٹ کو ہم لوگ نے اس طرح سے ہاتھ میں پکڑ کے یا چمچ میں پکڑ کے ڈال کے دیکھنا ہے اگر تو ہمارا میٹ اس طرح سے گل گیا ہے کہ رام سے جو بوٹی الگ ہو رہی ہے تو اٹ مینز کہ وہ ہماری نہاری کے لیے بلکل تیار ہو چکا ہے گلانا ہے الحمدللہ ہماری جو نہاری ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں نے تری بھی ڈال دیا اور مسالہ بھی ڈال دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری نہاری لگ رہی ہے اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے اور جو ہے اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ آپ شیئر کیا کریں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ